ہیلو سٹوڈینٹس میں شاشی سیڈانہ سواگت کرتا ہوں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل کیمسٹری اینڈ جی کے شاشی سیڈانہ پر سٹوڈینٹس ہمارے کلاس ٹویلتھ ریڈ جٹ پٹوار رپی ایسی 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 سی یا کسی بھی کمپیٹیٹیو ایگزام کی جنرل سائنس سبندی ویٹس اپ گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے سکرین پر دیئے گئے موبائل نمبر 9928782905 پر اپنا نام پتہ لکھ کر میسیج کریں ساتھ ہی سبندیت گروپ کا نام ضرور لکھیں جس گروپ میں آپ ایڈ ہونا چاہتے ہیں آپ کے ویٹس اپ آنے کے بعد آپ کو سبندیت گروپ میں ایڈ کر لیا جائے گا جس کے نیمیت لیکچر آپ کو پرابت ہوتے رہیں گے سٹوڈینٹس تو ہمارے لیکچر ریٹ پٹوار اور کسی بھی کمپیٹیٹیو ایگزام کی جنرل سائنس سے سبندیت جو سٹڈی میٹیریل آپ کو بھیجا جا رہا ہے تو اسی کڑی میں آج ہم ہمارا اگلا ٹوپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں الٹرہ ساؤنڈ الٹرہ ساؤنڈ یعنی پرہ دھونی پرہ دھونی الٹرہ ساؤنڈ ایک ایسی تقنیق ہے جس سے ہم کسی روگ کا پتہ لگا سکتے ہیں روگ ندان بولتے ہیں اسے روگ کا پتہ لگانا ایک تو ہوتا ہے روگ ندان اور ایک ہوتا ہے روگ اپچار روگ اپچار تو ہوتا ہے ٹریٹمنٹ اور جو ندان ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ڈائیگنوسٹک تو الٹرا ساؤنڈ جو ہے وہ ایک ڈائیگنوشٹک تقنیق ہے ندان کی تقنیق ہے الٹرا یعنی پرا ساؤنڈ یعنی دھونی یعنی ایسی دھونی جو ہمیں سنائی نہیں دیتی ہماری رینج سے باہر ہے الٹرا ساؤنڈ سکین یا سمانے الٹرا ساؤنڈ ایک نہ دکھنے والی درد رہی ڈائیگنوشٹک تقنیق ہے تو نہ تو یہ کرنے ہمیں دکھائی دیتی ہیں اور نہ ہی یہ کرنے ہمیں سنائی دیتی ہیں اور جب یہ الٹرا ساؤنڈ کیا جاتا ہے تو کسی پرکار کا پین نہیں ہوتا درد نہیں ہوتا اسے سونوگرافی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے تو سونوگرافی یا الٹرا ساؤنڈ ایک ہی چیز ہے اس کے ذریعے منوشعہ کے بھتر ڈھٹنے والی چیزوں کے بارے میں پتا چلتا ہے کہ ہماری بوڈی کے اندر جو کڈنی ہے اس کی فنکشننگ صحیح چل رہی ہے یا نہیں چل رہی جو تھائرائیڈ ہے اس کی فنکشننگ صحیح چل رہی ہے یا نہیں چل رہی اگناشیا کی فنکشننگ ہے لیور کی فنکشننگ ہے تو بھتر ہمارے جو پرکریایں چل رہی ہیں ان کے بارے میں ہمیں جانکاریں ملتی ہیں الٹرا ساؤنڈ تقنیق کے مادیم سے اب بات کریں الٹرا ساؤنڈ سکین منوشیہ شریر کے ہر حصے کا کیا جاتا ہے تو کسی بھی حصے کا ہم الٹرا ساؤنڈ کر سکتے ہیں اور الٹرا ساؤنڈ سکین میں اچھ فرکوینسی یعنی اچھ آورتی فرکوینسی یعنی آورتی والی دھونی ترنگیں شریر میں بھیجی جاتی ہیں جو ایک سے اٹھارہ میگا ہرٹز تک کی ہوتی ہیں تو ان کی جو آورتی ہوتی ہے وہ ایک سے اٹھارہ میگا ہرٹز تک کی آورتی ہوتی ہے تو آورتی بہت زیادہ ہوتی ہے ان دھونی ترنگوں کی اب ان دھونی ترنگوں کی آپ کو وشیشتہ بتا دوں میں یہ دھونی ترنگیں جو ہوتی ہیں لیکوڈ میں بلکل ایزیلی فلو کر سکتی ہیں یہ جو دھونی ترنگیں ہیں جو ہمیں سنائی نہیں دے رہی ہیں تو یہ لیکوڈ میں فلو کرتی ہیں لیکن ان کے سامنے اگر کوئی ٹھوس چیز آ جاتی ہے جیسے مان نوم کرڈنی کا الٹرہ ساؤنڈ کر رہے ہیں تو ڈوکٹرہ میں یہی کہتا ہے کہ پانی ایکسس میں پیئیں اور یورین کا پریشر متر کا پورا دباو بنا ہو تاکہ وہاں پانی ادھکتہ میں ہو تو یہ کرنے پانی میں بلکل سیدھی جائیں گی لیکن جب یہ کسی ٹھوس چیز سے ٹکرائیں گی تو وہاں ایک یہ واپس ٹکرا کر مڑے گی جب ٹکرا کر مڑے گی تو وائٹ رنگ کا دبا دیں گی وہاں تو ٹھوس چیز جو ہوتی ہے وہ الٹرہ ساؤنڈ میں وائٹ کلر کی دکھائی دیتی ہے اگر وہ کوئی نرم چیز ہے جیسے کوئی ٹیومر وغیرہ ہے کوئی گانٹ وغیرہ ہے نرم ہے تھوڑی نرم اتک ہے تو یہ اس سے بھی ٹکراتی ہیں واپس مڑتی ہے اور وہاں گری رنگ کا دبا دیتی ہیں تو یہ ان ترنگوں کی وشیشتہ ہوتی ہے کی لکڑی میں یہ فلو کرتی ہے لیکن سامنے کوئی ٹھوس چیز آ جائے بہت زیادہ ٹھوس ہو پتھر کے سامان تو تو یہ وائٹ ڈوٹ دیتی ہیں وائٹ سپورٹ دیتی ہیں سفید رنگ کا دبا دیتی ہیں اور اگر کوئی سوفٹ اتک ہو سومی ٹیشو ہو سوفٹ ٹیومر ہو تو یہ ہلکا گری سلیٹی رنگ کا دبا وہاں چھوڑتی ہیں اب آگے چلتے ہیں تو الٹرہ ساؤنڈ کرنے کے لیے ٹرانس ڈیوسر کئی اکار کے ہوتے ہیں جو ٹرانس ڈیوسر ڈوکٹر یوز کرتا ہے ایک نوب ہوتی ہے جسے وہ الٹرہ ساؤنڈ میں یوز کرتا ہے ابھی میں آپ کو اس کا ڈائیگرام دکھاؤں گا آگے تو الٹرہ ساؤنڈ کرنے کے لیے جو نوب یوز کی جاتی ہے وہ ٹرانس ڈیوسر بولتے ہیں اس نوب کو تو جب ٹرانس ڈیوسر میں کرن ٹران کیا جاتا ہے ڈوکٹر اس میں کرن ٹران کرتا ہے تو کرسٹل میں وائیبریشن شروع ہوتا ہے تو کرسٹل میں جو اس کا اس میں وائیبریشن شٹارٹ ہو جائے گا جب وائیبریشن شٹارٹ ہوگا تو وہاں سے دھونی ترنگیں نکلنی شروع ہوتی ہیں یہ ہے وائیبریشن جو ہوتا ہے دھونی ترنگوں کی اتپتی کرتا ہے دھونی ترنگیں بھیجتا ہے اب جو ترنگے ہوتی ہیں وہ منوشے کے کان نہیں سن سکتے یہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ جو دھونی ترنگے ہوتی ہیں یہ منوشے کے کان نہیں سن سکتے اور جو چکسک الٹرا ساؤنڈ کرتا ہے جو ویکتی الٹرا ساؤنڈ کرتا ہے اسے ہم سونو گرافر بولتے ہیں ٹیکنک ہے سونو گرافی جو چطر بنے گا وہ سونو گراف اور اسے کرنے والا سونو گرافر اور یہ جو وہاں ڈائیگرام بنتا ہے جو چطر بنتا ہے کارڈیولوجسٹ یا ریڈیولوجسٹ جو ہوتا ہے وہ اس کی پوری ایکسپلینیشن دیتا ہے کارڈیولوجسٹ یا ریڈیولوجسٹ تو یہ جو دھونی ترنگے ہوتی ہیں اسے منوشے کے کان نہیں سن سکتے اب آپ ڈائیگرام دیکھ رہے ہیں تو پہلے ڈائیگرام میں آپ کو ہاتھ کے اندر ایک ٹرانس ڈیوسر دکھائی دے رہا ہے یہ ٹرانس ڈیوسر ہے اس میں جب کرنٹ اون کرتے ہیں تو ترنگے نکلتی ہیں دوسرے ڈائیگرام میں آپ دیکھ رہے ہیں ایک گربوطی مہلہ کا الٹرا ساؤنڈ کیا جا رہا ہے اور جو مہلہ چکت سک ہے وہ جو ٹرانس ڈیوسر ہے اس کے گرباشے کہ بلکل سیدھ میں وہ ٹرانس ڈیوسر اس کے دورا چلایا جا رہا ہے اب اس گرباشے میں لیکوڈ جہاں بھرا ہوا ہے وہاں سے یہ ترنگے بلکل سیدھی نکلیں گی اب اس کا ایک ڈائیگرام میں آپ کو دکھا رہا ہوں تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں ٹرانس ڈیوسر ہاتھ میں ہے اور یہ مان لو گرباشے کا ایک رفلی ڈائیگرام میں نے دکھایا ہے جس کے اندر جو بلیک کلر کا ڈوٹ آپ کو دکھائی دے رہا ہے وہ مان لیں آپ نوزات اس کے اندر جو بھرن ہے اس کا وہ ڈوٹ دکھائی دے رہا ہے بلیک کلر کا تو دو ڈائیگرام آپ کو نیچے دکھ رہے ہیں ایک ٹرانس ڈیوسر ہے ہاتھ میں اور دوسرا ڈائیگرام جو ہے وہ یہ مان لیں آپ کی گرباشے کا ہے جس کے بیچ میں جو بلیک ڈوٹ ہے وہ بھرن ہے جو گروت کر رہا ہے اب ہوگا کیا جیسے ہی ٹرانس ڈیوسر میں کرن ٹون کیا جائے گا تو اس طرح سے دھونی ترنگ نکلے گی یہ دھونی ترنگ جو ہوتی ہے وہ درب میں سانی سے کروس ہو جاتی ہے تو ایسے ہی آپ دیکھ رہے ہیں دھونی ترنگیں نکل رہی ہیں لیکن جیسے ہی اس کے رستے میں ٹھوس آئے گا تو وہ دھونی ترنگوں کو روک لے گا تو یہ دھونی ترنگ یہی رک گی اب آپ دیکھیں اگلی دھونی ترنگ بھی یہی رک گی اس سے اگلی دھونی ترنگ بھی یہی رک گی تو یہ تینوں دھونی ترنگیں رک گئی ہیں تو یہاں ایک سپورٹ create کرتی ہیں تو یہ ایک سپورٹ create کر دیا تو یہ دھونی ترنگیں یہاں ایک ڈوٹ بنا دیتی ہیں اور اسی طرح اور بھی دھونی ترنگیں نکل رہی ہیں لیکن وہ رکیں گے نہیں وہ آگے چلی جائیں گی اب یہ جو ڈوٹ بنایا ہے یہ کمپیوٹر جو ہوتا ہے اس کو ایکچول ڈائیگرام بنا کر دکھا دیتا ہے کہ یہ ڈوٹ ہے کس چیز کا تو وہ کمپیوٹر کا کام ہوتا ہے ڈائیگرام بنا کر دکھانا تو یہ الٹرہ سانڈ پروسس ہوتی ہے اب کمپیوٹر میں جو ڈائیگرام دکھتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں ابھی دھونی ترنگیں نکل رہی ہیں وہ کروس ہو رہی ہیں تو جہاں وہ رکی تھی وہاں وہ ڈوٹ بن گیا ہے اب کمپیوٹر اس کا ڈائیگرام بناتا ہے تو اس ڈائیگرام میں آپ دیکھ رہے ہیں جو سینٹر میں آپ کو پارٹ دکھ رہے ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں بھرون ایک وکسیت ہوتا ہوا شیشو آپ کو وہاں دکھائی دے رہا ہے تو وہ بھرون کا ڈائیگرام آپ کو اس میں دکھائی دے رہا ہے بلکل یہ الٹرا ساؤنڈ پرابت ہوا ہے اس لیڈی کا اور جو وائٹ کلر دکھ رہے ہیں آپ کو وہ سارا لکوڈ ہی ہے اب آگے چلتے ہیں تو سونوگرافی شروع کرنے سے پہلے ایک پانی یکت جیل جہاں کا الٹرا ساؤنڈ ہونا ہے وہاں کی توجہ پر لگایا جاتا ہے تو سب سے پہلے ایک جیل لگاتا ہے وہ سونوگرافر وہ جیل کیا کرتا ہے ہماری توجہ پر جو ہوا ہے یا ڈسٹ کے پارٹیکل ہیں اس کو ہٹا دیتا ہے اور وہاں بھی پانی جیسا مادھیم کر دیتا ہے تو یہ جیل ٹرانسڈیوسر اور توجہ کے بیچ میں ہونے والے ہوا کے چھوٹے سے چھوٹے کڑوں کو ختم کر دیتا ہے اور وہاں بھی ایک پانی جیسا ہی مادھیم اتپن کر دیتا ہے تو الٹرساؤنڈ سکین میں اچھ فرکوینسی والی دھونی ترنگیں پیٹ کے جریے گرباشے میں بھیجی جاتی ہیں یہ ترنگیں شیشو کو چھو کر واپس آتی ہیں اور کمپیوٹر ان ترنگوں کو تصویر کے روپ میں پریورتی کر دیتا ہے تو یہ جو ابھی ہم نے کیا ہے ایک نوزات شیشو کا الٹرساؤنڈ بھرون کا الٹرساؤنڈ کرتے سمیں جب اچھ فرکوینسی والی دھونی ترنگیں گرباشے میں جاتی ہیں تو وہ شیشو کو جو آپ کو سپورٹ دکھائی دے رہا تھا چھو کر واپس مڑتی ہیں اور وہاں ڈوٹ دکھائی دیتا ہے اور کمپیوٹر جو ہوتا ہے وہ اس ڈوٹ کو تصویر میں پریورتی کر دیتا ہے اور گرب میں شیشو کی استطیق اور ہلچل کے بارے میں اس تصویر سے پتا چلتا ہے تو تصویر میں ہڈی جیسے ٹھوس اتک سفید ہڈی جیسے جو ٹھوس اتک ہے وہ تو سفید دکھیں گے اور جو کومل اتک ہیں دکھائی دیتے ہیں ترل پدارت جیسے ایمنیوٹک دروے جس میں شیشو رہتا ہے ترنگوں کے پرتی کوئی پرتی دھونی نہیں کرتا اس لئے تصویر میں کالا دکھائی دیتا ہے تو تصویر کے اندر کالا دکھائی دیتا ہے آپ کو ڈائیگرام واپس دیکھ سکتے ہیں آپ اس کا تو جو شیشو آپ کو دکھائی دے رہا ہے وہاں ڈائیگرام کے اندر تو آپ اس کو دیکھیں تو اس کے آس پاس جو آپ دیکھ رہے ہیں جو اوریجنال 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 اوریجن کا دکھائی دیتا ہے تو اب بات کر رہے ہم الٹرا ساؤنڈ کے اپیوگ کی تو الٹرا ساؤنڈ کے اپیوگ کیا ہے تو اس کا اپیوگ مکھت ہے آنترک انگوں جیسے گردے یکرت اگناشے تھائرائیڈ گرنثی ورشن انڈاشے کے روگ ندان میں کیا جاتا ہے تو گردے کے اندر پتھری ہے یکرت میں گردے ہے تھائرائیڈ میں گردے ہے ورشن میں گردے ہے اگناشے میں گردے ہے یا کوئی متر وکار ہے تو اس روگ کا پتہ لگایا جاتا ہے اس کے علاوہ ٹیومر کا پتہ بھی اس سے لگتا ہے تو یہ تھی ہماری الٹرا ساؤنڈ ٹیکنیک تو الٹرا ساؤنڈ میں پھر بتا دوں آپ کو پرہ دھونی ترنگوں کا اپیوگ کیا جاتا ہے الٹرا سونک ریز کا اپیوگ کیا جاتا ہے ایک سے تھارا میگا ہرٹج جس کی آورتی ہوتی ہے ایک سے تھارا میگا ہرٹج جس کی آورتی ہوتی ہے اور ان ترنگوں کی وشیشتہ ہوتی ہے کہ یہ درم میں آسانی سے پروہیت ہوتی ہے لیکن جب ان کے مارک میں کوئی ٹھوس چیز آتی ہے تو یہ اس سے ٹکراتی ہے اور وہاں ایک سپورٹ چھوڑتی ہیں مڑتے ہوئے تو اگر وہ ٹھوس چیز پتھر جیسی ہے تو وہاں سفید سپورٹ چھوڑیں گی اور اگر وہ ٹھوس چیز پتھر جیسی نہ ہو کر تھوڑی سفٹ ہے تو وہاں گرے سپورٹ چھوڑے گی اور کمپیٹر اس کا ایکچول ڈائیگرام ہمیں دیتا ہے تو یہ تھی ساتھیوں الٹرساؤنڈ ٹیکنیک اگر آپ کو میٹیریل کا کلیکشن اچھا لگا ہے ویڈیو اچھا لگا ہے الٹرساؤنڈ پروسس سمجھ آیا ہے تو کرپہ میرے ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اسی طرح کے ویڈیو آپ کو پروائیڈ کرواتا رہوں گا تو کل ملتے ہیں اگلے ٹوپک سٹی سکین کے ساتھ دھنیواد